ریڈیو صدائی حریت جمہو کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے شپئیاں اور بارمولہ کے ازلا سے آٹھ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق شپئیاں کے علاقوں واری پورا اور کٹ پورا میں گھروں پر چھاپوں کے دوران تین نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ زلہ بارمولہ کے علاقے اوڑی میں ایک ہوتل پر چھاپے کے دوران پانچ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے نوجوان مقبوضہ علاقے میں بھارتی تسلط کے خلاف مسلح جدوجہد میں شامل ہونے جا رہے تھے یاد رہے کہ بھارت کی طرف سے کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف وادیہ کشمیر کے عوام نے بدور احتجاج سبل نافرمانی کی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی کو ماریشن کے بعد جارکھن میں بھی انتخابات میں شکست کا سامنا ہے دوسری جانب مسلم مخالف متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فورسز کا مظاہرین پر بدترین تشدد متعدد افراد زخمی جبکہ سیکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بھارت کی پانڈیچری یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کی ایک طالبہ رابیہ عبد الرحیم نے متنازع شہریت قانون پر احتجاج کرتے ہوئے بھارتی صدر سے اپنا گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے انسانی حقوق کمیشن نے ایک مضمتی بیان میں کہا ہے کہ بھارتی متنازع شہری ترمیمی بل کے خلاف مظاہرین پرام احتجاج کر رہے ہیں لیکن بھارتی حکومت مظاہروں کو روکنے کے لیے جرحیت کا استعمال کر رہی ہے جو نہ صرف انسانی بلکہ عالمی قوانین کی بھی خلاف فرضی ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت متنازع شہریت ترمیمی بل کے منظوری کے بعد بہران کی دلدل میں پھنس گئی ہے مسلمان ہی نہیں بھارت کے دیگر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول ہندو بھی اس قانون پر گم و گسے کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں بھارتی شہری کی گفتگو ہندوستان میں ہندو مسلم سب اقتہ بن کے رہے ان کے اقتہ کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور سمیدھان کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو ہندو راشت بنا کے یہاں ہندووں کا راشت ہوگا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ کسی خاص پارٹی یا ہندوستان میں جو تشدد پسند یا فرقہ پرست لوگ ہیں وہ لوگ یہاں حکومت کریں گے اور ہندوستان میں کسی کے لیے بھی کچھ جگہ نہیں رہے گی نہ مسلمانوں کے لیے نہ ہندووں کے لیے نہ آرسیخوں کے لیے ان تمام لوگوں کو برباد کرنے کے لیے یا روڈ پر اتارنے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا مودی حکومت کے گدستہ پانچ سال کے دور حکومت میں نسلی بالا دستی کے صفاق نظریہ ہندو طوا کے سائے میں بھارت کا رکھ ہندو راشتریہ کی جانب مڑا گیا جس کے خلاف بھارت میں ایک بڑی تحریک اوبر رہی ہے جس کو روکنا مودی سرکار کے بس میں نہیں ہوگا